تو اب سب سے پہلے آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ فتح پر میں سوامی پرساد مورے کی طرف سے کیا بیان دیا کیا ہے سوامی پرساد مورے کا وعادت بیان دیکھنے کو ملا جہاں ادھو نے کہا بھگوان رام کی پرانت پرتشتھائی کے ڈراما ہے سادو سنت درمہ چارے کے بیش میں آتنکی ہے سرکاری سنستان میں درم وشیش کا کارکرم سامپدائی کنسا کے بخش کی آواز کو دبا جا رہا ہی یہ سوامی پرساد کی طرف سے کہا گیا ہے اور سوامی پرساد مورے کا ایک بار پھر سے اس طریقے کا بیان دیکھنے کو ملا ہے اور یہ واقعی میں حیران کرنے والا ہے کہ ایک کے بعد ایک سوامی پرساد مورے کیوں سناتن گھرم پر اس طریقے کے بیان دے رہے ہیں سوامی پرساد مورے نے کیا کہا ہے اب خود ہی سوئے جو ہزاروں اور لاکھوں سال بھی پولیا جا رہا ہے جو سب کو جیون دیتا ہے اس کو پرانت پرتشتہ کرنے کے لیے پرزامات کی آتا ہے بھائی پرانت پرتشتہ کا مطلب ہوتا ہے جو پرانت پرتشتہ کرنے جا رہے ہیں یہ اپنے خوب حوار رام سے بڑا اصافت کرنے چاہتے ہیں بڑا مانتے ہیں اسی لیے پرانت پرتشتہ کا ڈرامہ کر رہے ہیں ہم نتہاں لاکھوں سال سے جو پرینی ہیں پڑونوں کا آرادھ ہے اور نیچ پرتیل لوگ اس کی پیجہ کر رہے ہیں لیکن دیش کی جنتہ نے دیکھا کہ سادھو شنک اور دھرمچار کے بیش میں ایک سے بڑھ کر کے ایک آتنگ آبادی بیٹھے ہو گئے تو پرانت پرتشتہ کا ڈرامہ سندھ کی بھیش میں آتنگ کی ہیں یہ سوامی پرساد مورے کی طرف سے کہا گیا اور ہمارے ساتھ اسپکت خاص مہمان بھی جو چکے ہیں ان کا سیدھے رکھ کر لیتے ہیں شاہبودین بریل بھی ہمارے ساتھ ہیں ادھیکش ہے اے آئی ایم جی کے بہت سباغت سار آپ کا راجدہ سے ہمارے ساتھ مہنت انمانگڑی کے بہت سباغت آپ کا بھی سنجے چودری ہمارے ساتھ ہیں پروکتہ ہیں بی جی پی کے ہم سب سے پہلے شاہبودین ساپکا اے رکھ کر لیتے ہیں شاہبودین جی اتنی دکت آخر کیوں ہے اگر پران پرتشتہ ہو رہی ہے رام مندر جو سناتنیوں کی آستھا کا دھرم تھا وہاں پر پران پرتشتہ کی جا رہی ہے ٹھیک ہے پران پرتشتہ ہو رہی ہے وہ ایک دھرم کے اکارڈنگلی یہ چیزیں ہوتی ہیں جب بھی کہیں مورتی ستھاپت کی جاتی ہے تو پران پرتشتہ ہوتی ہے پھر بات جیل کی بھی ہم کر لیتے ہیں جیل میں انمان چالیسہ کا پارٹ ہو رہا ہے اگر تو زبردستی کسی سے نہیں کی گئی ہے کہ آپ زبردستی پارٹ کرئے آپ چاہے تو قرآن پڑھ لیجئے آپ چاہے تو انمان چالیسہ پڑھ لیجئے جیسا آپ کا دھرم بیسہ آپ پڑھ لیجئے پھر دکت کیوں ہے سر دیکھئے جہاں تک سومی پرساد موریا کی بات ہے تو موریا جی ہمیشہ ہندو مذہب کی خلاف بولتے رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک مذہبی مقدس کتاب کی توہین کی تھی جس پر کافی لوگوں نے ناراضگی ظاہر کی اور میں نے بھی نندہ کی تھی اور ابھی ابھی جو سادو سنتوں کو انہوں نے آتنگبادی کہا ہے یہ گھنونا بیان ہے ان کا اور ہم اس کی مذہبت کرتے ہیں نندہ کرتے ہیں اور اس طریقے سے سادو سنتوں کے بارے میں الفاظ کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے سادو سنت ایک مذہبی اور سماجک لوگ ہیں سماج کو دشاہ دیتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں اور جو سماج کے اندر جو برائیاں ہیں چاہے وہ اپنے تفقی کی بات کرتا ہے ہر آدمی اپنے تفقی کی بات کرتا ہے میں اپنے تفقی کی بات کروں گا اور سادو سنت اپنے تفقی کی بات کریں گے تو ایسے لوگ جو مذہبی رہنمائی ہیں ان کے خلاب اس طریقے سے گھنو نہ بیان دینا نہایت ہی افسوسناک بات ہے اور سوامی پرساد موریا کی اس طرح کی کچھ عادت سی بن گئی ہے لیکن آپ کو سر کیا نہیں لگتا ہے کہ سماجبادی پارٹی سے اگر وہ آتے ہیں شاہ بودین جی اگر سماجبادی پارٹی سے وہ آتے ہیں کسی ایک وشیج دھرم کو بار بار ٹارگٹ کرنا یا پھر اس کے خلاف اتنے زہریلے بول بار بار بولنا یا تو ہو سکتا ہے وہ اپنی ایک طریقے سے اپنی چھوی جو ہے وہ دکھانا چاہتے کہ سوامی پرساد موریا کوئی ہے بار بار میڈیا میں بنے رہنا چاہتے ہیں یا پھر اس طریقے سے بار بار یہ بولنا تو کیا اس پارٹی وشیش کا جس پارٹی کا وہ وقتی ہے اس کو اس کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہیے دیکھیں اس میں دو طرح کی باتیں ہیں دو طرح دو پہلو ایک پہلا پہلو یہ ہے کہ یہ بی جے پی سے آئے ہیں سماجبادی پارٹی میں تو اپنا بی جے پی کا جو ٹیک لگا ہوا ہے ہندویزم کا اس ٹیک کو دھونا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میرے ان بیانوں سے مسلمان خوش ہو جائے گا جبکہ ایسا نہیں ہے مسلمان خوش نہیں ہوگا ہر آدمی کا اپنی اپنی عقیدت ہے اپنی اپنی آستھا ہے اور ہر مذہب میں ہمارے ہندوستان کا کلچر اور تہذیب یہی ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے آستھا میں اور عقیدت میں مست رہے اور عمل کرے تو یہ چاہتے ہیں اس طرح کے اول جلول بیان دے کر کہ ہندو مذہب کے خلاف بیان دے کر کہ مسلمان خوش ہو جائے گا تو مسلمان خوش ہونے والا نہیں ہے ان کی ناسمجی ہے ان کی غلط فہمی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید جو سماجبادی پارٹی کے ادھکش ہیں اخلیش یادو جی ان کی سرپرستی ان کو حاصل ہے اور ان کے اشارے پر ان کا بھی نظریہ ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیان سے ہمارے اور نیتہ ہیں جو خاص طور پر ایک زمانے سے سماجبادی پارٹی میں وہ اس طریقے سے بیان نہیں دے سکتے ہیں جس طریقے سے کٹاک کرنے والا تنقید کرنے والا بیان یہ قابل تعریف اس طریقے سے بیان ظاہر طور پر نہیں دینا چاہیے جذبات کو آپ بھی سوکار کر رہا ہے شاب الدین جی ہمارے ساتھ اور مہمان بھی اس وقت بنے ہوئے ہیں ہم سنجے جی کے پاس بھی چلتے ہیں سنجے جی یہ جو بیان بار بار سوامی پرساد موری کی طرف سے آ رہے ہیں جو بات ابھی شاب الدین صاحب بھی کہہ رہے تھے کیا ایک وشیش طبقے کو خوش کرنے کے لئے ہیں یا پھر اخلیش یادب خود سے نہیں بول رہا ہے تو ایک مہرا ان کی طرف سے چھوڑا گیا ہے جس کو لے کر وہ کبھی کچھ کہتے بھی نظر نہیں آتے چاہے وہ دیوی کے بارے میں کچھ کہہ دے پھر اس طریقے سے رام مدنے میں پران پرتشتہ کے بارے میں کہہ دے یا کسی بھی دیو کے بارے میں کبھی بھی کچھ بھی بول دیتے ہیں کہ سوامی پرساد موریہ جی مجھ کو لگتا ہے کہ وہ نرلجتہ کی سناتن دھرم کے اپمان کی سماج وادی پارٹی کی دھرشتتہ کی سیمہ کو آج پار کر گئے ہیں پورا کا پورا ہندوستان جن سنتوں مہاتماؤں اور ایسے جو پنتھ کے بڑے مارگ درشک ہیں ایسے سنتوں کے لیے بڑا آدر کا بھاو رکھتا ہے آج انہوں نے ساری سیمہوں کو پار کرتے ہوئے جو وقت تب دیا ہے وہ پراکاشتہ ہے اور مجھ کو لگتا ہے کہ آج سماج وادی پارٹی کے راستی مہا سچیو نے حد پار کر دی ہے اور پانی جو ہے اس سر سے اوپر ہو گیا ہے مطلب بار بار لگاتار سناتن دھرم کے اپمان کی ساری سیمہوں کو پار کرتے جانا اور اکھلیش یادو جی کا اس کے لیے آنکھ بوچ کر بیٹھ جانا موہ میں دعی جمال لینا یہ بتاتا ہے کہ یہ شڑینتر سماج وادی پارٹی مل کر رچ رہی ہے اور اسی لیے سناتن دھرم کے اپمان کی ساری سیمہوں کا انلنگھن کر رہی ہے دیکھیں سماج کی بھی سہن کرنے کی ایک شہن شکتی ہوتی ہے اس دن جواب دے جائے گی اس کی کلپنا کرنا مشکل ہے کیونکہ آج کا جو وقتب ہے وہ ساری سیمہوں کو پار کر گیا ہے اگر سوامی پرساد موریا جی کو لگتا ہے کہ وہ سنجے جی شاب الدین جو بات کہہ رہے تھے کیونکہ بی جی پی میں رہ کر آئے ہیں وہ ہندو آدھی ٹیک دھونے کی بھی کیا کوشش کر رہا ہے اس لئے اس طریقے کے بیان بھی نکل رہا ہے ان کے موہ سے دیکھیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو چھوڑ گئے اور سوامی پرساد موریا جی سناتن دھرم کے اور ہندو دھرم کے مطاولم بھی نہیں ہیں اور وہ بہت دھرم کی مانتاؤں کی انسار چلتے ہیں اور بہت دھرم کی مانتاؤں کا بھی پالن نہیں کرتے بہت دھرم میں تو مانو کی پوجا عوید بنائی گئی ہے اور وہ سویم اپنی پتنی کی پوجا کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ سیدانتک روپ سے بھی گلت ہیں لیکن ساماجک روپ سے وہ ہندو سماج کی شہن شکتی کا مجھ کو لگتا ہے کہ جو پرکشہ لے رہے ہیں اس کا آج انہوں نے چرمو کرش پر انلنگن کر دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہندو سماج کے اگر سبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا تو سوامی پرساد موریا کے ساتھ سماج وادی پارٹی بھی مجھ کو لگتا ہے کہ جس رساتل میں جائے گی اکھلیش یادوک کو بھی اس پاپ کا بھاگیدار بننا پڑے گا ایک بار پھر سے میرا نیویدن ہے اتر پردیش کے سارے دیش کے سناتن دھرم کے مطاولنبیوں کی اور سے کہ وہ ہندو سماج کے سبر کے پیمانے کی پرکشہ لینا بند کریں بلکل راجو داس چی بیمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں بہت ہنمان گڑی کے راجو داس چی جو باتیں سامنے نکل کے آ رہے ہیں سوامی پرساد موری کی طرف سے جس طریقے سے ان کی طرف سے انلگر بیان بار بار دیے جاتے ہیں اب رام مندر کو لے کر پران پرتشتھا کو لے کر انہوں نے بات کہی اور اس کے ساتھ اس کو ڈراما بتا دیا ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہے ہیں جو سناتنی جو گروہ ہیں یا پھر جو لوگ ہیں دھرما چاہ رہے ہیں وہ سب آتنکی یہ کس طریقے کے بول ہیں آخر ایسے بول بار بار کیوں دے رہے ہیں وہ راجو داس جی کے پاس ہم دوبارہ جانے کی کوشش کریں گے دوبارہ کنیکٹ ان سے ہونے کی کوشش کرتے ہیں شاید وہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں جلپائیں دوبارہ شابودین جی چونکہ آپ سن رہے ہیں کہا جاتا ہے بار بار دھرم کی راجنیتی دھرم کی راجنیتی آخرے دھرم کی راجنیتی اتنی زیادہ ضروری ہو گئی ہے کہ آپ کبھی ایک کو برگلائیں گے کبھی آپ دوسرے کو برگلائیں گے اور جو کیونکہ پولٹکس ہے اور ہر کوئی پولٹکس کرتا ہے ستہ دھاری پارٹی بھی جو ستہ میں نہیں ہے وہ پارٹی بھی لیکن اس بیچ آپ کسی بھی دھرم کو ٹارگٹ کیسے کر سکتے ہیں اس بیچ آپ بار بار یہ کیوں پھول جاتے ہیں جو اس مذہب کے لوگ ہیں چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو جو اس مذہب کے لوگ ہیں واجب بات کہی ہے دراصل آج کل کے آج کل کی جو سیاست ہے وہ بہت ستہی انداز میں یعنی نچلے اس طرح پر آ گئی ہے اور مذہب کو لوگ ٹارگٹ کرنے لگے ہیں کبھی کوئی کسی مذہب کے خلاف بولتا ہے کبھی کوئی کسی مذہب کے خلاف بولتا ہے جبکہ یہ قطن نہیں ہونا چاہیے راجنیتی راجنیتی کی حساب سے سماج کے سیوہ کی حساب سے کام کرنا چاہیے جو آدمی جہاں رہتا ہے وہ اپنے پبلک کے لیے کتنا کام کرتا ہے کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے اس پر وکاز ڈبلومنٹ کے نام پہ کام ہونا چاہیے بلکل آپ کے پاس واپس آٹیو راجنیتی بھی اس وقت جھر چکے ان سے بھی ضرر آئے لے لیتے ہیں راجنیتی کیونکہ آپ سن رہے ہیں دونوں ہی ہمارے پینلس بیٹھے ہوئے اور آپ کیونکہ جب ہم سوامی پرساد مورے کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے جب سوامی پرساد مورے کس طریقے کا بیان دے رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ سوامی پرساد مورے نے ایک جھنڈا بولند کر لیا ہے کہ سناتنیوں کے خلاف سناتن لوگوں کے خلاف ان کو کچھ نہ کچھ انرگل بولنا ہے اور اس بارہ اب رام مندر کو لے کا جب اتنا بڑا کارج ہونے جا رہا ہے تو ان کی طرف سے اسے ڈراما بتا جا رہا ہے آتنکی بتا جا رہا ہے سادو سنتوں کو یہ کس طریقے کے بول ہے درباگ کی بات ہے جس پرکار سے سوامی پرساد موریہ جی ایک بار نہیں ہجار بار ایسی استطیق ہو چکی ہے ان کے ساتھ ایسے ایسی بات تو بولتے ہیں جو کسی کے دم نہیں ہے کہ ان مجھب کے بارے میں بول کے دکھا دے بولنا بھی نہیں چاہیے سناتنی ہم سہر سنوے اس کے ناتے میں اس کو آتنکوادی کہا دیں اگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں آتنکوادی ہوتا تو کیا روچ سوامی پرساد موریہ ہم کو آتنکوادی کہتے کیا سناتن کے بارے میں ایسی اُلٹی سیدھی ٹھکا ٹھکا ٹھپنی کرتے کیا سناتن کے ماننے والے کو چور کہتے نیچ کہتے کیا سادو سنتوں کو آتنکوادی کہتے نہیں کہتے کیونکہ ہم سایشنطہ کے پوچھا رہی ہیں ہم سمیدان کو مانتے ہیں دکھ اس بات کی ہے کہ جس پارٹی وہ ہیں ماننے اکلے سیادو جی اس کے اوپر کسی بھی پرکار کوئی کاربائی نہیں کر رہے ہیں اس سے بھی کہیں جیدہ دکھ ہے مجھ کو پوچھ یوگی آدھت نامت جی مہاراج کے سرکار سے اس پرکار سے ایک آتنکوادی ایک بہودی کانتاکوادی رو جب سب دکھا پریوک کرتا ہے ابھی تک جیل کے باہر ہے اس سے زیادہ بھی دکھ ہم کو ہے کہ اچھ نیالے اچھتم نیالے کے لوگ کا ہاتھ چلے گے ابھی اس راجوداس بول دے تو اچھتی آلے اچھتم میں آلے ایک چیپ جیسٹس بہودے کانے لگیں گے ہیڈ سپیچ کے معاملے میں راجوداس کو اندر کر دو ان کو اتنے دن تک باہر نہیں نکلنے دو تو آج کوٹ بھی کیا دھوست ہو گئی ہے کانون بیوستہ ختم ہو گئی ہے مانی اکلے سیادو جی کیا اسلام سویکار کر لیے ہیں مجھ کو تو یہ ہی لگتا ہے روز سنوکتن کے بارے پر ٹپ نہیں کرنا اب وہ تو برداز سے باہر ہو گیا ہے اب مجھ کو لگتا ہے کہ سیما یہ ٹوٹنے والا ہے جس دن سیما ٹوٹے گا اس دن کچھ بھی ہو سکتا ہے